نیوزول انڈیا سے خاص باتچیت میں رادہ ماں نے کہا ہے کہ ہر ردے میں ہری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی افتار نہیں ہے بھگوان کی ان پر قرپا ہے ہمارے سموادتا منوج بھوئرس ایکسکلوزیو انٹرویو میں رادہ ماں نے ادھیاتم سے لے کر اپنی زندگی سے جوڑی کئی انسونی باتوں پر باتچیت کی نمشکان نیوزول انڈیا میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں منوج بھوئر دیشور میں بابا اور گروہوں پر سوال کھڑے کیا جارے لیکن اس بیچ میں دیش کے ایک ادھیاتم اکدیوی رادہ ماں جی کہہ رہی ہے کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے آج آپ کے ساتھ اسی کھلی کتاب کے پنے پڑھنے کی کوشش ہم کریں گے رادہ ماں جی کیا سوچتی ہے دیش کے بارے میں کیا ادھیاتم کہاں ہے مطلب لوگوں کے بیچ میں کیسے اس کا مہتوہ ہے کیسے جیون کے ساتھ میں جھڑتی آپ ادھیاتم کو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر ہردے میں ہری ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سا بندے ایک نور پہ سب جگ اپجیا کون بلے کون بندے میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر ہردے میں ہری ہے بھگوان سب میں ہے بس اس کا دھیان کرنے کی دیر ہے جو بھی انسان سچے منز سے پرمکہ دھیان کرتا ہے تو بھگوان اس کو سادھ بھدی دیتے ہیں اور سچی پریرنہ دیتے ہیں سماج کی سیوہ کرنے کی میں نے دیکھا کہ ہر طرح لال رنگ چھایا ہوا ہے مطلب آپ کے کپڑے ہو یا آپ کا جو بھیس ہے یا پھر یہ جو جگہ ایک لال رنگ ادھیاتم کے ساتھ میں جوڑتا ہے بہت لگا ہوئے آپ کو نہیں میرے شوق ہے مجھے شوق ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں لال رنگ پہنتی ہوں یہ دھرم کا پرتیک کہ میں سپیچل بینگ ہوں کہ میں دھرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں اور ہیومینیٹی کو مانتی ہوں میرے لئے کوئی یہ نہیں ہے کوئی سیکھو ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی عیسائی ہے میں ہیومینیٹی کو مانتی ہوں کیونکہ اشور نے سب کو بنایا ہے اس نے بناتے سمیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ سیکھ ہے یہ عیسائی ہے اس کے لئے سب ہم ایک ہیں ہم سب اس کی کٹھ پتلیاں ہیں آپ نے دیکھا کہ جب بھی مانوتا کی ویکھا ہوتی ہے ہیومینیٹی کی تو الگ الگ طریقے سے لوگ کرتے خاص طور پر اوچھے طبقے کے سنت یا پھر جو ہم دیبر میں دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے جو سنت مہاتمہ ہیں دیوی ہے یا پھر ادھیاتم کی بات کرتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کی سوچ ہے کیونکہ دیش میں لوگ الگ الگ طریقے لوگ ہیں کہیں اوچھے ہیں اوچھے طبقوں کے تو کئی غریب ہیں جن کو کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں روز مرہ کی زندگی جینا بھی بڑا مشکل ہے دیکھو ہر ایک کی اپنی سوچ ہے ان کی سوچ کو میں بدل نہیں سکتی کیونکہ جن کی سوچ کو تو بھگوان نہیں بدل پائے تو میں ناجیج کیا بدل پاؤں گی میں اپنی سوچ کو بدل سکتی ہوں اور جو میرے بھکت ہیں جو میرے فالوورز ہیں ان کی سوچ کو بدل سکتی ہوں میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اللہ واہ گروہ ہری کا نام ایک ہے بھر موں میں پڑ گئی دنیا میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ تم ایک دیو کو بہت بڑا مان کے دوسرے دیو کو دی دریٹ کیسے کر سکتے ہو تم سے تو سارے بڑے ہیں نا سکویندر کور سے لے کر رادہ ماہ کا سفر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں میرا بچپن کا نام ببو تھا اور سکول کا نام میرا سکویندر کور تھا سکھ دینے والی اور میرے گروہ پرمہنس رامان دین داس جنہوں نے میرا نام رادہ ماہ رکھا تو میں رادہ ماہ بن گئی اور میرے پاپا نے میرا نام گڑیا رکھا ہمیں یاد ہے کہ آپ سلائی مسین کا کام کرتی تھی اور ساتھ میں آپ جیسے گاؤں میں ہوتا ہے نا کہ خود کے ساتھ میں کئی لوگوں کو جوڑ لینا تو کئی لوگوں کو محلاؤں کو آپ نے گاؤں کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ نے سلائی مسین کا کام سکھا اس واقعے کو یاد جب آپ کرتی ہو اب یہاں بیٹھ کر اس پلیس میں تو گاؤں کی یادیں کچھ بچپن کی یادیں کس طرح سے یادیں ہاں میں ابھی بھی سکھانے کی کوشش کرتی ہوں لڑکیوں کو جتنی بھی یہاں لیڈیز لڑکی آتی ہیں تو ان کو میں کہتی ہوں کہ یہ کرم کرو ہم جب چاریٹی کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اتنا کرو کہ ان کو سلائی کے بھی پیسے نہ کھرچنے پڑے تو ان کو سمجھاتی ہوں میں میرے ہس بند فورن کنٹری چلے گئے تھے فیملی میں کچھ کرائیسس آئے جن کے کارن کو جانا پڑا تو میں نے اپنا مائنڈ ڈائی ورڈ کرنے کے لئے سلائی کا کام کیا میں نے کرم کیا کوئی چوری نہیں کی کوئی ٹھگی نہیں کی برائی نہیں کی ابھی بھی میں لڑکیوں کو آج بھی میں ان کو لائن دیتی ہوں ان کو سمجھاتی ہوں کہ ایسے نہیں ایسے کرو اور جو ہم چاریٹی کریں کپڑوں کی اس کو کٹنگ کر کے سلائی کا کام کر کے سیوا دیں بچپن آپ کا مطلب بہت کشت دائر گیا ہاں کیا وجہ تھی اس کی یا کیسے ماحول تھا اس وقت کیونکہ میرے مدر اکسپائر ہو گئے تھے جی اور گاؤں میں دیکھاؤ گا آپ نے کی کئی سارے لوگوں کو کام نہیں آیا جو کام کرنا بھی چاہتے تو ان کو آج بھی اپنے دیش کے ستیتی شاید وہیں ہیں آپ دیکھتی بھی ہوگی کہیں جب باہر جاتی ہوگی آپ کا دورہ ہاں میں پہلے باہر نہیں نکلتی تھی پہلے میں بہائنڈ دا کٹن تھی تو کچھ حالاتوں کے قارن مجھے باہر نکلنا پڑا فور فرنٹ ہونا پڑا جب دیکھا تو باہر کی دنیا کو دیکھا تو پھر میں نے باہر جا کے سیوا دینی شروع کی دان تو نہیں میں کر سکتی میری کوئی اوقات نہیں کہ میں دان کر سکوں کیونکہ ہم تو خود دشور کے بیگر ہیں تو میں نے سیوا کرنی شروع کی اب جب بھی دیکھتے ہوں ممبئی ایک بہت بڑا مہانگر ہے مطلب چکہ چون بھری ہے ہاں زندگی بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے ٹریکس کے اگل وگل میں رہنے والے لوگ کہیں چٹانوں پہ رہنے والے لوگ بارش میں چٹانیں کھسک جاتی ہے کہیں لوگ مر جاتے ہیں جب بھی آپ یادرہ کرتی ہو شاید ائرپورٹ تک جاتی ہوگی کیسے یہ دروشت آپ دیکھتی ہو کیسے چھنٹن ہے آپ کا ہم پر ساتھ کی دنوں میں ہم ان کو پترہ کا تال پترہ کا گھر بنا دیتے ہیں جو تو ابھی آنے والے ٹائم میں جب جب ہمارا بڑے گا تو میرا اچھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دیں گے اگر عشور کی کرپہ ہوگی تو میں دراصل یہ سمجھنا چاہتا تھا رادی ماجی کہ آپ نے بہت ہی چھوٹے قصبے سے گاؤ سے آپ نے شروعات کی اپنے زندگی کی سلائی مسئین ساری چیزیں اور ایک دور رہا کہ آپ یہاں تک پہنچو پائی ہو یہ جو یاترہ یہ شاید آپ کے لئے بہت سنگرشمہ رہی ہوگی جہر اسی بات ہے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا کئی لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کہیں گلتی ہوئی ہوگی لوگوں کو سمجھنے میں یا اس کو صدارنے کی کوشش بھی آپ نے کی ہوگی یہ انبھو کیسے رہے آپ کے زندگی کے کچھ سیکھنے کو ملے ہوگی تو آپ دوسرے کو بھی باتا ہوگا اینی بیڈ ایکسپینیس لرننگ پوائنٹ تو اشور کی رجا سمجھ کے اے مالک میں تیری رجا میں رہوں تو میرے ایسے ارادے نیک کر دے کہ میں تیری رجا کو سمجھ پاؤں اس کی رجا کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو بیلنس کر لیا اپنے آپ کو اس کے حکم میں ڈھال لیا اور اس کی رجا کو سمجھ لیا اے مالک تیری رجا کو سمجھ پاؤں میرے ایسے ارادے کر دے میری روح اور میری جسم تیرے تک پہنچ جائے ایسی میری نظر کر دے یہ سوچ کے تو میں جندہ ہوں اب یہی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو درگا ماتا کا اتار کہاں جاتا ہے پھر آپ کے بھکتہ دنگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ درگا ماتا کا اتار ہے آپ خود کو کہاں سمجھ پاتی ہیں نہیں میں سمجھتی ہوں میں ایک رادے ماں ہوں اپنے بچوں کی ماں ہوں اور میں سپیشل ہوں اپنے پاپا کی سپیشل گڑیا اور اپنے گرو جی کی لادلی بھکت لیکن کوئی دیوائین پاور جو دائیوی شکتی شمتکار اس پر وشوہات کرتی ہو آپ دیکھو جو اتنا میڈیٹیشن کرے گا کچھ تو بھوان کی رپا ان کے اوپر کریں گے نا کبھی آپ کو بھگوان نے درشن دیا ہاں دیا شیروبالی ماتا نے مجھے سپنے میں درشن دیئے شیب بھگوان درشن دیئے آپ کی شردہ کیول درگا ماتا پر ہے کیا اور بھی کچھ بھگوان کے جورو پر ہے گروہ نانک دیو جی کی کرپا سے مجھے گروہ مہاراج کی دربار گئی میں پرمہانس راماندین داس ان کی کرپا سے مجھے ماتا رانی کا دربار ملا ماتا رانی کی دربار کی کرپا سے مجھے شیب بھگوان کے درشن ہوئے یہ چار دیو میرے ارادے دیو ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیون میں بہت ایک چنتہ چھائی ہوئی یا پھر ایسے ڈپریشن کا سمجھ آنچ چکا ہے لیکن آپ کے پاس میں تو دیوی شکتی ہے یا اس کو لڑنے کی چاہتی اور سہ جاتی ہوں گم کھا جاتی ہوں دیوی شکتی ہے ڈپریشن آیا پر میں نے ڈاکٹر ماچیس والا سے میڈیسن کھائی تو اپنے آپ کو کھڑا کیا اس کی کرپا سے ڈاکٹر ماچیس والے بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں مومی کے بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر اور بہت نائس ہیں بہت ہمبل ہیں انہوں نے بڑے مجھے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا میرا نیچر سمجھتے ہوئے میرا پرفیشن سمجھتے ہوئے میرا سٹیٹس سمجھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے وہ خود بھی ایک بہت بڑی سالی بیٹی ہیں تو وہ نے میری فیلنگ کو سمجھا اور ہینڈل کیا آج میں ٹھیک ہوں لیکن ایسا کبھی لگتا ہے کہ آپ کی جیون میں بھی ایسا ایک سمجھ آ سکتا ہے کہ آپ کو سیکریٹریس کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایسا کبھی لگا آپ کو لگا نہیں تھا کسی کو کیا ایف بارٹ اور وائے کا کوئی جواب نہیں ہے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی آپ کی باتوں سے کہ آپ جس کو فلوسوفی کہاں جاتا ہے تقبض نیان کہاں جاتا ہے وشوہ سے فلوسوفی پر مطلب آپ کی باتیں کبھی کبھی فلوسوفیقل لگتی ہیں what do you mean فلوسوفیقل مطلب جیسے ہوتا دارشنک جس کو کہاں جاتا ہے کہ جیون کے بارے میں بہت گمبیرتا سے سوچنے والی جو باتیں کہیں جاتے ہیں اس کو کہاں جاتا ہے دیکھو میرا ایک سوچ ہے سچ برابر تاپ نہیں جھوٹ برابر پاپ جا کے ہردے سچ ہے تا کے ہردے آپ دیکھو ایک فراغ تھا اس کے من میں ایک شوق تھا کہ میں ایک ٹری پہ چڑھوں پر وہ بہرا تھا اس کے بہت سارے دوست تھے تو دوست بڑے جل رہے تھے تو وہ اس کو چھیڑ رہے تھے مستیاں کر رہے تھے وہ چڑھتا جا رہا تھا اس کو لگ رہا تھا مجھے اپریشیڈ کر رہے ہیں تو وہ چڑھتا جا رہا تھا اس کے اوپر تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے دوست بڑے خوش ہو رہے ہیں واؤ 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 کر رہے ہیں پر وہ لاسٹ اس کے ٹری پہ چڑھ گیا پر وہ بہرا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپریشیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے عربے مجبوط ہوں تو کوئی ہمیں شیڑتا نا تو سمجھ لو کہ وہ ہمیں اپریشیڈ کر رہا ہے ہمیں جوش دے رہا ہے ہمیں اس کو لگتا کہ وہ ہمیں ڈپریشن دے رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اکسار آیا کہ تم کر سکتے ہو وہ ہمیں طاقت دے رہا ہے کئی بار ایسا ہوا کہ کئی ویواد آئے جیون میں اور ویواد میڈیا میں چھائے رہے کہیں وہ ڈالی بندرہ کے مادہم سے تو کہیں عرشی خان کے مادہم سے اور کہیں نیکی گپتہ کے ڈیورس کا معاملہ ہو دیکھو ڈالی بندرہ عرشی خان اور جو تین جو دوسری ہیں ان کی تو آپ کتاب پڑھ لو لائف کی باقی نیکی گپتہ میری کچھ نہیں لگتی ان کی بہو ہے باقی کیس تو میں شویر کی کرپا سے جیت گئی لیکن نیکی کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں میری بس ماتارانی کے چرنوں میں ریکویسٹ ہے شیف بھگوان کے چرنوں میں ریکویسٹ ہے کہ ایک دن نیکی بھی آ کے کنفیس کرے گی کہ دیوی ماں بے کسور ہو آپ نے مجھ سے آٹھ لاکھ نہیں مانگا تھا جس دن وہ یہ کنفیس کر دے گی اس کو جندگی کے ساری خوشییں ملے گی کیونکہ میں بے کسور ہوں ہر ہر دیمہری ہے اس میں بھی وہ ہے مجھ میں بھی وہ ہے اس کا دل تو جانتا ہے یا کہ میں نے نہیں مانگے کبھی ایسا مطلب ڈالی بندرہ کے بھی جو آ رہو پر ہیں کہ ماتا کی چوکی میں لاکھوں روپے ادھڑے جاتے ہیں یا پیسے مانگے جاتے ہیں جو پیسہ دیتا ہے بس اسی کو چوکی میں پرویش کیا جاتا ہے آج ایک بات سچ بولنا آپ کو میرا چیہہ دیکھ کے اور میرے بھگتوں کو دیکھ کے سچ آپ سچ بولنا آپ کو لگتا ہے کہ میں مانگتی ہوں گی کس سے آج آپ بتائیں یہ بات دیکھیں میں یہاں آیا ہوں ایک لوگوں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے آپ نے کہا ہے کہ کھلی کتاب آج میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ آپ کا دل دیکھو ہر دل میں ایک دل ہے ہارٹ ٹو ہارٹ ہے مطلب ایک ہارٹ دوسرے ہارٹ کو پہچان لیتا ہے تو آپ کا دل کہتا ہے کہ میں مانگتی ہوں گی کیسے پیسے آپ کو میں بیگر لگتی ہوں کسی طریقے سے کیونکہ میرے بیٹی انڈسٹلسٹ ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ بہت بڑے انڈسٹلسٹ ہیں اور میں ایک آفیسر کی بیٹی ہوں ایک میرا بردر کمپوسٹ انسپیکٹر ایک میرا بردر ایس ایسے ہے اور میرے پاپا ایس دی سی تھے ایٹی فور ہلکے ان کے انڈر تھے اور میرے ہزبن فورن ریٹرن اور میری فیملی بیگراؤنڈ جیسے کرم سنگھ ہلوائی ان کی میں بہو رہی ہوں تو آپ کو میرا ایسا سٹیٹس دیکھتے ہوئے اگر ایک ٹائم آئی گری بھی کرائیسس آئے تو میں نے محنت کی تو جس نے چوری نہ کی ہوئے جس نے اپنا ایک راستہ نہ بدلا ہو تو کیا آپ کا دل لگتا ہے کہ میں ایک آٹھ لاکھر پہ یہ مانگا ہو کس سے ایک آٹھ لاکھر پہ یہ مانگا ہوگا آروب تو خیر مطلب کہیں سیکس ریکٹ چلانے کا آروب یا کہیں پھر لڑکیوں کو یون شوشن کا آروب الگ الگ مطلب آپ کے اگل وگل کے جو لوگ بھی ہوں گے بھاکت اب جو آتا ہے سماج کے سامنے اگر آپ کے اوپر شوڑوں گی کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے گی جس کو روشن خدا کرے میرا کام ہے میں پترکار ہوں میں تو لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ پترکار میں بہت بڑی سیکس سینس ہوتی ہے اس لئے میں نے سلائی مشین کا جو ادارن آپ کو دیا دراصل شاید آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا جو میں نے پڑھا اگر آج بھی مجھے کرنا پڑے بھکتوں کے لئے سنگرش میں آج بھی کروں گی کیونکہ میرے اندرے کے ٹیلنٹ ہے میں نے سیکھا نہیں اپنے ہس بڑھ کے جانے کے بعد میں نے اکبار کی کٹنگ کر کر اپنے مائنڈ کو ڈائی وٹ کرنے کے لئے کرا اور میری ساس کہاں ہے فوٹو میری ساسوں مان نے مجھے بہت ساس دیا جی ان کو میں ساتھ ہی لے کے جا رہی ہوں میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کا فوٹو کبھی ایسا کہاں جاتا ہے کہ مطلب آپ کے کپڑوں کو آپ کے آبھوشنوں کو جیورات کو دیکھ کے کہ آپ کو ایک اس چیزوں کا بڑا آکرشن رہا ہے ہاں مجھے شوق ہے کیونکہ میں کیوں بولو ایک تو میرے بچوں کو بہت شاک ہے میں اپنے بچوں کی بہت لادلی ماں ہوں لادو ماں ہوں میری بہویں کہتے ہیں لادو ماں مان جاؤ نا بہن لو نا ان کے ایم ایم فیملی کی سنجیب گپتہ کے ممی پاپا اس کی سسٹر اس کی بابیاں اس کی وائف سب لاد سے پہناتے ہیں اب ان کا شوق لندن میں ہر کنٹری میں میرے فالوورز ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں میں پہنتی ہوں میں جینس ٹاک پہنتی ہوں سارے کپڑے پہنتی ہوں پھر اس ٹائم آپ اپنے ایک اس ٹائم آپ اپنے پرفیشن پہ ہو تو گھر جا کے تو آپ بھی تو نائٹ ویری پہنوگے تو میں بھی اپنے روم میں نائٹ ویری پہنتی ہوں اب کوئی انسان میرے ساتھ بے وفائی کر جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے مطلب یہ آپ کا ماننا ہے کہ جب سمیہ ہو تب اس طریقے سے کپڑے پہننے چاہے مطلب ویسٹن کپڑے میں اگر آپ ڈانس کر لیتی ہوں بولیوڑ کے گانوں پر ہاں میں کرتی ہوں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے نہیں میں نہیں دکت مانتی کیونکہ میں پبلکلی نہیں کرتی میں اپنے بھگوان کیا کہتا بھگتوں کے ساتھ جو میری پریے بھگت ہیں جو پانسو فیملی جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب سنت مہاتماؤں کی باتیں ہوتی ہیں اس دیش میں تو ایک بڑی پرمپرہ آپ کو دکھتی ہے آپ نے بھی پڑھا ہے لکھا ہے سمجھا ہے لوگوں کو آپ بھی باتشت کرتے رہتی ہو ایک بہت سادگی بھرا جیون ان کا رہا ہے الگ سندیش کیا لگتے آپ کو کہ یہ ضروری نہیں ہے ایسا رہنا دیکھو پر کس گرنت میں لکھا ہے کہ جس نے بھگوے کپڑے پہنے اسی کو بھگوان ملے ہیں جیسے ٹلی بابا نے بھگوے کپڑے پہنے ہیں ٹلی بابا تو میرا بیٹا ہے نا وہ خود نہیں نا سنگھا سن پہ وہ تو میرا بیٹا ہوا وہ خود اونر نہیں ہے نا وہ تو میرا بیٹا ہے مطلب یہ جو فیلوسوف یہ ہے یہ سوچنا ہے دراصل کہ اگر سنت مہاتمہ یا دیوی دیوتاؤں کو آپ جیسے چھوٹی ماں ہے اسے نہیں درس پہنے ہی ہے کیونکہ یہ میری اڈاپٹ کی بیٹی ہے کچھ بھی پہنے مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہیں کپڑے پہنے جو سال سے آپ میرے سے بھی جیدہ بھگوان کے نزدیک ہو جی اس سے بھی جیدہ بھگوان کے نزدیک ہو اس سے بھی جیدہ بھگوان کے نزدیک ہو کوئی کسی کو نہیں گو کے بچڑے کی طاقت کا اندازہ اور کسی عورت کے اندر کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا دراصل سوال کہاں ہوتے کہ مانتا ہو کہ ایسا نہیں ہے جو فریڈم آف سپیچ میں اپنے اپنے ایک ویچاروں کا سواتن کرتب ہو فورن کے لوگ کیوں آگے ہیں دیکھو جتنے بھی فورن لیڈی سپیچ دیتی کہیں موڈن گبڑے پہنے کے سپیچ دیتی ہیں تو وہاں کوئی سوال نہیں ہے اسی لئے وہ آگے ہے نہیں سوال ہی نہیں اس میں تو اوشو رجنیش کی اپنی ایک الگ ویچار دھارہ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کیا اس دیش میں جو دیش آج بھی جہاں دو سمائے کا کھانا نہیں ملتا تو ان کی بچوں کی موت ہو جاتی ہے دیکھا اپنے مال نیٹریشن ہوتا ہے ہر جگہ لیکن ایسے اس میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں دبل ٹرپل ان کی سیوہ بھی کرتے ہیں میں دراصل سمجھنا چاہتا ہوں میرا کوئی عاروک نہیں ہے اگر میرے بچوں کا شوق ہے کہ اگر ہماری ماں سمائے سیوہ کرتی ہے تو خود بھی پہنے تو اس میں اتراج بھی نہیں ہونا چاہیے اور جولری میری کوئی اصل ہی نہیں ہے سب نکلی مال ہے مطلب یہ مان لیا جائے کہ آپ کے انگ پر جو جیورات ہے وہ نکلی ہے یہ ڈیٹھ سو رو بی میٹر کپڑا ہے یہ میرا ٹوٹل چار ہزار کا ڈریس ہے تو لوگ کہیں گے پانچ لاک کا ہے جاؤ جا کے ٹیسٹ کرا لوں جو لے جاؤ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب عاروک جب لگتے ہیں اس طریقے سے رادمہ اچھا اہتا کرو جو بھی سوچتا ہے میں مہنگا ڈریس پہنے دیں ان کو بولو یہ میرا ڈریس چار ہزار کا ہے تو مجھے بیس ہزار دے دو تو میرا ڈریس لے جاؤ میرے چار ڈریس بن جائیں گے جب ایسے عاروک لگتے ہیں رادمہ تب کیا کس طریقے سے آپ جواب دیتی ہو اس کو کیونکہ جو عاروک لگے ہیں بہت سب دیکھا کہ گجرات کی فیملیا آپ کی وجہ سے پوری انہوں نے خودکشے کر لی یہ بھی عاروک لگا ہے نہیں وہ میرے پہ نہیں ہے میں اس کے اوپر شوڑ دیتے ہیں میری ماتا رانی ہے نا شیرہ والی شیرہ والی چلو بات آپ ہم انٹریویس ماتا کرتے ہیں جائے مہا شیرہ والی